فیزان النقشم دیسی ملاما مقدس و سلسل خیام مبلغی اسلام جمعہ سامین و کرام صلی اللہ علیہ وسلم و رحمت اللہ تعالی و برکارتو الفاتحہ إلى حضرت روحی نبی کریم علیہ تحیت و تصدیم و صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقه و نور عرشه و زینہ فرشه سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابه اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین بحق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ منش الخلق من عدمی ثم الصلاة على الاختار في القدم امن تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت دمی مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلهمی محمد سید الکونین والسقلین والفریقین من عرب و من عجم هو الحبیب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الاغوال مرتحیم ثم الرضا عن عبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان زل کرم والآل والصحاب ثم التابعین لهم اہل التقا والنقا والحلم والكرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیه اجراً الا المودت فی القربا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الامی الكریم الرعوف الرحیم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین ہم پہ احمد کا حسایہ حب پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفہ کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نماء درہائے بست راز قلید کرم کشا سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوے ماں معین الدین حسن عالم پناہے بسوے ماں غریباں یک لگاہے پیرے پیران میرے میران شاہ جیلان غوث پاک ایک نظرداری برحال ماں پریشاں کو سپاک لی خمسطن نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفی والمرتلا وابناہما والفاطمہ غریباں یا رسول اللہ غریباں نداراں در جہاں جزتو حبیباں مرز داراں زغسیاں را لا دوائے مگر الطافِ تو باشد طبیباں برئین آزم کے ہستم امتِ تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیباں الہی الخیر گردانی بحقِ مصطفیٰ ومرتلاں اللہ وشاہ جیلانی وشاہ سننانی آئیے کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے اصلاف کے طریقے کے مطابق سرکارِ رسالت ماب سیاہِ لا مقاں سرورِ دو جہاں احمدِ مختار شفیعِ روزِ شمار حبیبِ کردگار چارہ سازِ دردمندہ رحمتِ عالمیاں شفیعِ مجرمان حضرتِ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس بابرکت میں جی لگا کر بلند آواز سے پوری توجہ کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ ہم یہاں اس دھانی سے بیٹھ کر پڑتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے خود سنتے ہیں پڑھئے درودِ پاک اللہمہ صلی اللہ سیدنا نبینا مأوانا وملجانا محمد وعلی سیدنا ومولانا محمد صلاتا تنجینا بہا من جمیر الاحوال والآفات و تغضیلنا بہا جمیع الحاجات و تطاہرنا بہا من جمیع السجیات و ترفعنا بہا عندکا اعلق درجات و تبلغنا بہا اقصال غیات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انکا قریب مجیب الدعوات و انت علا کل شئی قدیر استاذ زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا حسن کہتے ہیں یہ علی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ کے بھائی ہیں کہتے ہیں باغ جنت کے ہیں بحر مدحہ خان اہل بیت مطلب کیا ہے ظاہر ہے کہ میں ایسی تقریر تو نہیں کر سکتا جیسی میں یو پی اور گجرات میں کرتا ہوں مجھے تو ایسی گفتگو کرنی ہے جیسی ابھی مجھ سے سابق خطیب فرما رہے تھے کہ آپ کی سماعتوں کی دہلیس تک میری بات بھی پہنچ جائے تاکہ میرا چیخنا بولنا آپ کی سماعت تک پہنچے اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش فرمائے آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ یاد شہید کربلا کانفرنس جو کی ہے یہ پیر طریقت سید غلام حسین شاہ جیلانی کو جو بلایا ہے یہ علماء اکرام کو جو بلایا ہے اس سے کیا فائدہ ملتا ہے آپ سے کوئی سوال کرے اتنی محنتیں کیوں کرتے ہیں آپ سے کوئی سوال کرے اپنی نیند کیوں قربان کرتے ہیں آپ سے کوئی سوال کرے اپنی محنتیں آپ کیوں اتنی پیش کرتے ہیں آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کیوں اتنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کیوں اپنے چین کو چھوڑ کر بیٹھتے ہیں آپ سے کوئی سوال کرے کہ کیوں گھنٹوں دریوں پر بیٹھے رہتے ہیں نرم گدوں کو چھوڑ کر آپ کیوں زمین پر پڑے رہتے ہیں آپ سے کوئی سوال کرے کہ اس کا بدلہ کیا ملے گا آپ سے کوئی سوال کرے کہ اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا آپ سے کوئی سوال کرے اس کا بینیفٹ کیا ہے تو استاذ زمن اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ کیا ملے گا تو پلٹ کر جواب دے دینا پاغ جنت کے ہے پہر مدہ خانے اہلِ بیت جو اہلِ بیت کی تعریف کرتا ہے جو اہلِ بیت کی مدہ کرتا ہے جو اہلِ بیت رسالت کے قصیدے پڑتا ہے جو مصطفیٰ جانِ رحمت کے گھر والوں کی تعظیم کرتا ہے جو مصطفیٰ کے گھر والوں کی عزت کرتا ہے جو مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار کرتا ہے جو مصطفیٰ کے گھر والوں سے عشق کرتا ہے جو مصطفیٰ کی گھر والوں پر جان لٹاتا ہے جو مصطفیٰ کی گھر والوں پر مال لٹاتا ہے وہ بے قرار نہ بیٹھے بلکہ خود حبیبِ کبریاں نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا لوگ حساب کے رہے ہوں گے فاطمہ سے محبت کرنے والے میرے ساتھ جنت میں بیٹھ کر دنیا تو حساب دے گی مگر وہ میرے ساتھ جنت کی نعمت آپ سے کوئی پوچھے کہ ملے گا کیا تو کہہ دینا کہ ہم اس ذات کا جشن اس ذات کا ذکر منانے بیٹھے ہیں جس کے بارے میں سرکار مدینہ نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب حلی الجنہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں منشٹر موجود ہو نہ ہو جنت جس کی کنیز ہے تعالی حضرت نے لکھا حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ نے فرمایا جب سے جنت نے سنا ہے جب سے جنت نے سنا ہے کہ حسنین جنتی جوانوں کے سردار ہیں تب سے جنت خود رخص کرتی ہوئی نظرہ جنت خود جس کے نام پر جھونتی ہے ہم اس کے نام پر جھون رہے ہیں جنت جن کے آنے کے مشتاق ہے ہم اپنی محفل میں ان کی آمد کیا اشتیاق لیے بیٹھے ہیں برادرانے ملت اسلامیاں استاد زمن نے کہا باغ جنت کے ہیں کس کے لیے مدہ خان اہلِ بیت کے لیے جو اللہ کے رسول کے گھر والوں کی تعریف کرتے ہیں ان کے لیے جنت کے باغ ہیں اچھا جو نہیں کرتے جو نہیں کرتے دوسرا مصرہ شہنشاہ سخن ہے پہلے مصرے میں کہا باغ جنت کے ہیں بہرِ مدہ خان اہلِ بیت دوسرے مصرے میں کہا تم کو مزدہ نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیت بغض ہے سیدوں سے دل میں سامنے رکوع ہے پیچھے غیبتوں کا پہاڑ ہے آج چومنے آتے ہیں تو رکوع کرنے لگ جاتے ہیں اور جیسے سائیڈ ہوئے تو پھر کیا کیا ہوتا ہے میں کیا کیا بتا ہوں سب ریکارڈ ہوتا ہے لیکن صاحب بغض دل میں ہے اور سننی پکے ہیں معاف کیجئے گا یہ آلات ہو گئے ہیں مگر الامان والحفیظ فرمایا استاذ زمن نے کہ جس کے دل میں بغض ہے جو دشمنی رکھتا ہے نبی کے گھر والوں سے پھر اس کو کیا ملے گا آخر وہ بھی تو محنت کر رہا ہے آخر وہ بھی تو محنت کر رہا ہے آخر وہ بھی تو خود کو جلا رہا ہے جو محبت کرتے ہیں وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے مگر جو نفرت کرتے ہیں وہ تو اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں جو نفرت کرتے ہیں وہ تو جل جل کر کھوکھلے ہو جاتے ہیں محنت تو وہ بھی کرتے ہیں وہ بھی تو محنت کر رہے ہیں پھر ان کو کیا ملے گا تو کہا مزدہ کہتے ہیں خوشخبری کو کہتے ہیں تم نے بھی اتنی محنت کی ماذا اللہ کی تم نے رسول پاک کے گھر سے نفرت رکھی تم کو بھی میں جہنم کی خوشخبری دیتا ہوں تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہلِ بیت شان یہ رسول اللہ کے گھر والے کہتے ہیں کس زبان سے ہو بیانے عزو شان اہلِ بیت نبی کے گھر والوں کی عزتیں ہم اپنی زبان سے کیسے ادا کریں حالاکہ شان یہ کس زبان سے ہو بیانے عزو شان اہلِ بیت مدہ گوئے مصطفیٰ ہے مدہ خان اہلِ بیت جو اللہ رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے وہ اللہ نبی کے گھر والوں کی بھی تعریف فرماتا جو آشک رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں وہ آشک رسول کے گھر والوں کی بھی تعریف کرتے ہیں آگے کا مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں ہو بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہلِ بیت گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے جانِ عالم ہو فدا اے خاندانِ اہلِ بیت سر شہیدانِ محبت کے نیزوں پر بلند خوب اونچی کی خدا نے قدر و شانِ اہلِ بیت خوب اونچی کی خدا نے قدر و شانِ اہلِ بیت ان کے گھر میں پے اجازت جبرائی لاتے نے جبریل فرشتوں کے سردار سید الملائکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے چھے سو پر ہیں کتنے پر ہیں چھے سو پر ہیں اور ہر پر ایک پر میں اتنی طاقت ہے کہ آسمانوں زمینوں زمین کو اُلٹ پلٹ کر دیں ایک پر میں اتنی طاقت ہے صرف ایک میں ایسے چھے سو ہیں ان کے پاس ایک پر میں اتنی طاقت ہے اُلٹ پلٹ کر دیں اور کر کے دکھایا بھی ہے انہوں نے قومِ لوت علیہ السلام پر جب عذاب آیا قومِ لوت پر تو سرکارِ جبریل آئے اور آنے کے بعد انہوں نے پہلے تو ایک پر مارا تو ساری قوم اندھی ہو گئی ایک پر مارا ساری قوم اندھی ہو گئی ہم پر عذاب نہیں آرہا ہے یہ رسولِ پاک کا صدقہ ہے یہ اہلِ بیتِ رسول کا صدقہ ہے آپ کہیں گے یہ کہاں سے لائے کہ اہلِ بیتِ رسول کا صدقہ ہے میں نے کہا جس رسول کو مانتے ہو اسی رسول نے فرمایا ہے کہ جس طرح آسمان والوں کے لئے ستاریں امان ہیں حضور نے فرمایا ستارِ آسمان کے لئے اور اہلِ آسمان کے لئے امان ہیں فرمایا میری اہلِ بیت زمین والوں کے لئے امان ہیں میری اہلِ بیت زمین والوں کے لئے امان ہیں اگر امان کو پانا ہے نبی کے گھر والوں کو پکڑ لو فتنوں سے محفوظ رہو گے انشاءاللہ امان سے محفوظ رہو گے گمرہی سے محفوظ رہو گے کفر سے محفوظ رہو گے برادرانِ ملتِ اسلامیاں اسی لئے میں نے کہا کہ جناب یہ صدقہ اہلِ بیتِ اتحار کا ہے کہ عذاب نہیں آتا یہ صدقہ سیدہ زہرہ کی ریاضتوں کا ہے کہ عذاب نہیں آتا یہ صدقہ حسن پاک کی بردباری کا ہے کہ عذاب نہیں آتا یہ صدقہ علی مولا کی شجاعت و ریاضت کا ہے کہ عذاب نہیں آتا یہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی برکت اور رحمت ہے کہ عذاب نہیں آتا جن پر عذاب آیا ان کی تاریخ میں پھر کبھی سناوں گا ابھی میں جبریل علیہ السلام کی بات کر رہا تھا یہ آسمان سے آتے ہیں قومِ لود پر ایک پر مارتے ہیں پوری قوم اندی ہو جاتی ہے پھر وہ زمین میں پر ڈالتے ہیں اور اس کو اٹھا لیتے ہیں پوری قوم کو پر پر اٹھا لیا ایک پر پر ایک دو چار لوگ ایک محلہ نہیں چتنے لوگ تھے سب کو اٹھا لیا قومِ لود کے اور اتنی اوپر لے گئے کہ قومِ لود کے مرگوں اور کتوں کی آوازیں آسمان تک پہنچنے لگے ایک پر پر اتنی اوپر لے گئے اور پھر اس کے بعد وہیں سے پٹک دیا پھر پتھروں کی بارش کی جئی الامان والحفیظ یہ ہے قومِ لود کا عذاب یہ ہے جبریل کی طاقت یہ ہے قدرت کا اختیار یہ ہے قدرت کا جلال مگر اپنے محبوب کے قربان نہ جاؤ جو جبریل قومِ لود کو ایک پر پہ اٹھا کر پٹکنے آتا ہے وہی جبریل حسین پاک کو جھولا جھولانے بھی آتا ہے وہی جبریل ہے جبریل تو نہیں بدلے وہی جبریل ہے وہاں تو پٹکنے کے لیے آ رہے ہیں یہاں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں حضرتِ حسنین کریمین کشتی کر رہے ہیں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حسین حسن حسین کو پکڑ لو حسن حسین کو پکڑ لو سگدہ زہرہ حضور کی پاک بیٹی ہیں حسن حسین پاک کی ماں ہیں امی جان ہیں ماں کا دل تو پھر ماں کا دل ہے کہنے لگیں ابباجان آپ بڑے کی طرف ہیں اور حسن سے کہتے ہیں کہ چھوٹے حسین کو پکڑ لو آپ کو تو چھوٹے کی طرف داری کرنی چاہیے یہ چھوٹا بڑے سے بہرحال کمزور ہوتا ہے تو آپ حسین کی طرف سے کہتے ہیں کہ اے حسین تو حسن کو پکڑ لے مگر آپ تو حسن کو کہہ رہے ہو کہ ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ میں کیا دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں بتا دوں کہا میں تو حسن کے سپورٹ میں ہوں ادھر جبریل حسین کو کشتی سکھا وہ جبریل ہیں وہ جبریل ہیں یہاں کشتیاں سکھانے آ رہے ہیں یہ لیول کس سے بڑا اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا مقدر اتنا عالی ہے کہ ہمارے نصیبے میں کائنات کا مختار ہے ہمارے نصیبے میں نبیوں کا امام ہے سید الانبیاء خیر میں بھی اشارت شروع کر رہا تھا میں نے بھی تقریر شروع نہیں کی صحیح معنوں میں باز آبتہ طور پر لیکن بات میں عرض یہ کر رہا تھا شعر پورے کر دوں یوں تو استاذ زمن نے بہت سارے لکھیں بات کو میں مکمل کروں اللہ رب العزت نے انہیں بڑے عقیدت دیتی اہلِ بیت سے پورا واقعہ کربلا انہوں نے اپنے اس قصیدے میں اتار دیا ہے ہاں اپنا سودا بیج کر بازار سونا کر گئے کونسی بستی بسائی تاجرانِ اہلِ بیت تیری خدرت جانور تک آپ سے سہراب ہوں پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانِ اہلِ بیت خوشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فراد خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانِ اہلِ بیت سر شہیدانِ محبت کے ہنیزوں پر بلند خوب اونچی کی خدا نے قدر و شانِ اہلِ بیت ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت جو جبرائیل قومِ لود پر عذاب دینے آ رہے ہیں وہ جبرائیل زہرہ کے گھر میں اجازت کے بغیر بھی نہیں آیا کیا شان ہے ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت ان کی پاکی کا خداِ پاک کرتا ہے بیان آیتِ تطہیر سے ظاہر ہے شانِ اہلِ بیت خیر اشعار بہت ہیں اہلِ بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہِ علیکم دشمنانِ اہلِ بیت بے عدب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی داستانِ اہلِ بیت آیتِ کریمہ میں نے وہی پڑھی جو حضرت نے پڑھی تھی تیکھی جس روٹ پر یہ دوڑا رہے تھے اپنی گاڑی اسی پر میں بھی دوڑا ہوں روٹ وہی ہے روٹ نہیں بدلنا چاہیے انہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے بات تیزی کے مسکرہ کے فریش ہوئے ہیں یہ مزاہیہ بات فتوے مت لگا دیں اب تو آلاتی کو تبدیل ہو گئے تو تیزی کے ساتھ بات کرتا ہوں شروع اللہ کا قرآن کے دعصورت شورا کی آیت ہے مشہور و معروف آیت ترجمہ آپ سنتے رہتے ہیں اے نبی آپ فرما دیجئے میں نے یہ تبلیغ دین کی ہے میں نے جو تم تک دین پہنچایا ہے یہ جو محنتیں ہیں میں نے کی ہیں میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانتا حضور علیہ السلام کی محنت اتنی ہے آپ کو معلوم ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ ساری دنیا کے آنسوں کو ساری دنیا کے آنسوں کو ساری دنیا کے آنسوں کو اگر جمع کیا جائے تو وہ دعوت علیہ السلام و تسلیم کی جتنے رونے والے جو آنسوں ہیں اس کی برابری نہیں کر سکتے اور اگر دونوں کو ملا لیا جائے دعوت علیہ السلام کے آنسوں کو بھی ملا لیا جائے اور پر دنیا کے آنسوں کو بھی ملا لیا جائے تو سرکار نو علیہ السلام جتنا روئے ہیں حضرت نو علیہ السلام جتنا روئے ہیں ان کے آنسوں کی برابری نہیں ہو سکتی اور اگر سب کو ملا لیا جائے تو سرکار آدم جتنا روئے ہیں ان سب کی برابری نہیں ہو سکتی یہ نبیوں کی محنتیں اور مشقتیں ہیں اور سید الانبیاء کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں جتنی تکلیف مجھ محمد کو دی گئی ہے اتنی کسی اور نبی کو بھی نہیں دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کی محنتیں کتنی ہیں آج تو ہم صرف کھا رہے ہیں آج تو صرف صدقی کھائے جا رہے ہیں حضور کا صدقہ، اہلِ بیت کا صدقہ فلاں کا صدقہ، فلاں کا صدقہ، غوث پاک کا صدقہ، غریب نواز کا صدقہ محنتیں کہاں ہیں آپ کو معلوم ہے مدینہ تشریف لانے کے بعد صحیح عدیث ہے مدینہ تشریف لانے کے بعد کوئی تین دن ایسا نہیں رہا جس میں مسلسل حضور کے گھر تینوں دن کھانا پکا ہوگا سن رہے ہیں آپ جنت کے مالک کی داستان سنا رہا ہوں ایک وقت کھانا پکتا ہے تو دوسرے وقت فاقہ ہوگا یا دوسرے وقت خجور سے کھانا کھایا جائے ایک وقت کھانا کھایا ایک دن کھانا کھایا تو دوسرے دن کھانا نہیں تین دن کبھی ایسے ہوئے ہی نہیں حضور کی زندگی میں مدینہ تشریف لانے کے بعد تین دن کبھی ایسے نہیں آئے جس میں تینوں دن حضور نے کھانا کھایا ہم دیکھیں اپنی زندگیوں سرکار عمر بن خطاب بائیس لاکھ مربع میل کی خلیفہ بائیس لاکھ مربع میل چوکور ان کے انڈر میں ہے خلیفت المسلمین ہے مگر اپنے دسترخان پر انہوں نے کبھی دو سالن نہیں رکھوایا آدھی دنیا ان کے زیرے نگی ہیں مگر کھانا کھانے بیٹھتے نا تو یا تو سات لقمیں کھاتے یا نو لقمیں کھاتے اس کے بعد دسترخان اٹھوا دیتے ہیں یہ ہیں میندیں مولا علی کرم اللہ وجہ القریم ہیں تو وہ علی وہ دستخط نہ کریں تو کوئی ولی نہیں ہوتا مگر ان کی زندگی پڑھیں آپ حضرت ابوبکر صدیق پیسے والے تھے تجارت فرماتے تھے حضرت عمر فاروق عاظم کے پاس بھی پیسے تھے حضرت عثمان گنی تو بہرحال سخی تھے مگر ان چار یاروں میں مولا علی کی ذات ایسی تھی جس نے اپنے ظاہری غریبی کی وجہ سے کبھی کوئی بزنس نہیں کیا کبھی کوئی تجارت نہیں کی اللہ اکبر سرکار مولا علی ایک دن جناب اپنی تلوار لے کر بیچنے نکل گئے لوگوں نے کہا حیدر کرار بازار میں یہ کیا اپنا سلحہ بیچنے لائے ہو تو کرنے کہ اللہ کی قسم میرے پاس اگر پہننے کے لیے لنگی ہوتی تو میں یہ بیچنے نہیں آتا بات سمجھا رہی آپ کو آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکویں کرنے لگ جاتے ہیں مگر منزلِ عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے جن کی رتبیں ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے جس کے درجات جتنے بلند ہوتے ہیں اس کی محنتیں پھر جناب اتنی زیادہ ہوا کرتی ہیں میں عرض یہ کر رہا تھا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری محنتیں مجھے اس قدر تکلیف دی گئی کہ میری جتنی تکلیف کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی اس جیٹیل اور تفصیل میں میں نہیں جاتا مگر میں آپ کو ایک سرسری طور پر بتانا چاہتا ہوں مکد المقرمہ جو حضور علیہ السلام و تسلیم کا مولد ہے جہاں مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں وہاں حضور کناب والا لوگوں نے گھر میں محسور کرنے کی کوشش کی جہاں مصطفیٰ کا وطن ہے حضور کے دین کی وجہ سے لوگوں نے حضور کی پیٹ پر اوجڑیاں رکھی جہاں حضور کا شہر ہے اس حضور کے شہر میں لوگوں نے مصطفیٰ کے پیروں کے نیچے کانٹے بچھائے آپ نے سنا ہے نا اسی شہر میں لوگوں نے جوانوں اور پیدماشوں کا گول ان کے پیچھے دوڑایا انہیں کے رشتداروں نے معاذ اللہ انہیں ساہر شائر اور جادو کر اور کاہن نجانے کون کون سے الزامات معاذ اللہ حضور پر لگائے یہ وہی شہر ہے نا جو حضور کا اپنا شہر ہے لوگوں نے حضور کی جان لینے کی کوشش کی حضور کا شہر ہے لوگوں نے حضور کا شوشل بائی کارٹ کیا یہ وہی شہر ہے جس مقدس شہر میں مصطفیٰ پیدا ہوئے مگر لوگوں نے شہب ابھی تعلیم میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا یہ وہی شہر ہے جو مصطفیٰ کا شہر ہے انہیں کے لیے ابراہیم نے اس شہر کو بسایا تھا مگر ہائے مصطفیٰ کی محلتیں دیکھیں کہ سرکار رسالت آپ کو بھوکا اسی شہر میں رکھا جا رہا ہے خاندان والوں نے رشتے داریاں توڑ دی اتنی پت سلوکیں کس لیے تھی صرف اس لیے کہ وہ دین پہنچا رہے تھے صرف اس لیے کہ انہوں نے خدا کو منوایا تھا صرف اس لیے کہ انہوں نے ہزاروں بھگوانوں کو چھوڑ کر قدرت ایک رب کو ماننے کی دعوت دی تھی صرف اسی لیے لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو جینے پر بھی مصطفیٰ جان رحمت کے جینے پر بھی بابندی لگانے کی کوشش کی مگر ہزاروں رحمتیں اس ساتھ ستودہ صفات پر جس نے تک نہیں دیت و پرداش کی مگر کبھی شکوے کا حرف زبان پر نہیں لائے آپ حضور کی محنتیں دیکھیں کبھی چناب شے بے ابی طالب پڑے آپ دھائی سال تین سال تک حضور وہاں ہیں سعید بن نبی وقاس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کیلئے کچھ نہیں تھا قوم کے لوگوں نے یہ قانون لگا دیا تھا کہ اگر محمد کو کچھ کھانے کے لئے دے گا تو ہم اس سے رشتہ توڑ دیں گے اس سے یہاں شادیاں بند کر دیں گے اس کو قوم سے باہر کر دیں گے ایک پہاڑ کی گھاٹی میں حضور اپنے اہل خانہ کے ساتھ تشریف فرما ہے سعید بن نبی وقاس کہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا ہمارے بچے اور اہل بیت کے بچے گھاس کھایا کرتے تھے ان کے ہوت ہبشیوں کی طرح موٹے ہوگی یہ کتاب کتاب کے الفاظ پڑھنا ہوگی اس کھاس کھایا کرتے تھے ان کے کنڈیشن یہ تھی سعید بن نبی وقاس کہتے ہیں چمڑا مل گیا مجھے پتہ نہیں کس کا تھا تو اس کو پیسا گیا اور پیسنے کے بعد اس کو پانی میں ملایا گیا اور سدو پاودر بنا کر ہم نے پیا تاکہ ہمارے کلیجے کو کچھ ٹھنڈک ملے یہ محنت رسول پاک پاک اور میں کیا کیا بیان کروں تمام محنتیں اپنی جگہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے مگر حضور نے فرمایا میری ان تمام تبلیغ توجہ ہے آپ کی ادھر دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرت کے انتظار میں بیٹھے ہیں مگر میں اس ذات کا ذکر کر رہا ہوں جس کے نام کی برکت سے سب کے چہروں پر رونق ہے اس ذات کا ذکر کھڑے ہو جائیں استقبال کرنے اللہ سیدنا نبینا مأوانا ومرجانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاةً تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضیلنا بها جميع الحاجات وتطاہرنا بها من جميع السگیات وترفعونا بها عندکا على الدرجات وتبلغنا بها اقصالغایات من جمیل خیرات فی الحیات و بعد الممات انکا قریب المجیب الدعوات و انت على کل شئی قدیر الحمدللہ ہمارے اس مبارک جلسے کے روح روان صدر جلاس خطیب خاص پیر طریقت رہبر راہ شریعت گلے گلزار نقشبندیت حضرت اللہ ملحاج شاہ پیر سید غلام حسین شاہ صاحب قبلہ جیلانی نقشبندی دامد برکاتم العالیہ ممبر نور پر جلوہ بار ہیں اللہ پاک حضرت کی صحت میں زندگی میں برکتیں عطا فرمائے آپ کا سایہ شفقت و محبت ہم تمام غربہ اہل سنت پر دراز سے دراز تر فرمائے آپ کو عمر خضر عطا فرمائے اقینا یہ وہ ذات ہے جس نے سرزمین راجستان اور گجرات میں بہت ساری ایسی خدمات انجام دی ہیں جس کا بیان کرنا کما حق ہو ممکن نہیں ہے ایسی ایسی جگہیں جہاں اس دور میں بھی ہم لوگ جا کر یہ سوچتے ہیں کہ صاحب بیک ورڈ علاقے میں آئے ہیں مگر الحمدللہ وہاں مساجد مدارس کا قیام اپنے علماء اور شاگردوں کیوں ٹیم کو پہنچانا محنتیں مشقتیں دین کے لئے برداشت کرنا یقینا یہ ان کی پرانی عادت ہے اللہ پاک ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے میں تیزی سے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں اس لئے کہ بڑوں کی موجودگی میں زیادہ دیر تک جوہر خطابت دکھانا یہ عدب کا تقاضہ نہیں ہے ایک بات دور شریف پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلی سیدنا و مولانا محمد صلاتاً دائمتم مقبولتاً تُؤدی بِهَا اَنَّا حَقَّهُ الْعَظِيمُ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتیں اور مشقتیں اگر اس پر گفتگو کی جائے تو یقیناً بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی میں نے آپ کو ایک تصویر دکھائی کہ کس طریقے سے شعبی ابی طالب کی مشکلیں تھیں آپ پلٹ کر دیکھیں گے تو سرکار مدینہ علیہ السلام و تسلیم تائف جب تشریف لے گئے تھے تو حضور علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ وہاں کس قدر بدسلو کی لوگوں نے کی حضور علیہ السلام و تسلیم پر ماز اللہ ست بار ماز اللہ پتھر ان کے سرکار کے قدم مبارک پر مارے حضور کے قدم مبارک سے خون نکلنے لگا بلکہ سیر کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضور کے پاؤں مبارک سے اس قدر خون نکلا کہ حضور کے نالین شریفین حضور کی قدم مبارک سے خون کی وجہ سے چپک گئے حضور علیہ السلام بے ہوش ہو ہو کر زمین پر تشریف لے آتے تھے تو سرکار کی محنتیں تو پھر سرکار کی محنتیں ہیں ساری کائنات میں آج یہ جو اسلام پھیلا ہے یہ حضور کی محنتوں کو دیکھ کر مجاہدین نے جہاد کیا ہے یہ حضور کی محنتوں نے محنتوں کو دیکھ کر اور اس سے متاثر ہو کر محدثین نے محنتیں کی ہیں حضور علیہ السلام کی تکلیفوں کو دیکھ کر لوگ علماء اہل سنت تکلیف برداش کر کے بھی دین کے لیے مسلسل قلم سے جہاد کرتے رہے ہیں یہ ساری محنتیں ساری مشقتیں ان تمام کا ماخذ مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتیں ہیں خیر میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کا قرآن فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں یہ جو میں نے تمہیں دین دیا ہے یہ جو جہنم کے کنارے سے نکال کر تمہیں جنت کے قریب دیا ہے یہ جو میں نے مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سکون اور خیریت کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے زندگی میں سکون آتا ہے کس طریقے سے آپ خیر کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں خیر یہ جو کچھ حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ فرمائی ہے فرماتے ان تمام چیزوں پر میں تم سے کوئی عجل نہیں چاہتا میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اگر میں مانگتا ہوں تو فقط یہ چیز اگر تم دینا چاہتے ہو اگر مانگتا نہیں ہوں بلکہ اگر تم دینا چاہتے ہو تو اپنی خوشی سے قرابتداروں سے میری محبت رکھنا میرے خاندان والوں سے محبت رکھنا میرے رشتہ داروں سے محبت رکھنا یہ قرآن مقدس کی نصے سریع ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اہلِ قربہ کون ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے قرابتدار کون ہیں تو حضور علیہ السلام تو تسلیم نے فرمایا میرے قرابتدار والوں میں ایک علی ہے میرے قرابتدار والوں میں ایک فاطمہ ہے میرے قرابتداروں میں ایک حسن ہے میرے قرابتداروں میں ایک حسین ہے بلکہ حضرت سرکار علامہ یوسف اسماعیل نبھانی لکھتے ہیں اور یہی جمہور اہلِ سنت کا موقف ہے کہ جب لفظ اہلِ بیت کا آئے گا تو سیدہ زہرہ سے لے کر قیامت کی صبح تک سرکار زہرہ کی اولاد میں جتنے سید آئیں گے سارے کے سارے مصطفیٰ کے گھر والوں میں شامل ہے اسی لئے عالی حضرت کہتے ہیں تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا یہ نورانیت عمل سے نہیں ملی ہے یہ نورانیت گردار سے نہیں ملی ہے یہ نورانیت علم سے نہیں ملی ہے یہ نورانیت ملی ہے تو مصطفیٰ جانِ رحمت کی برکت سے ملی ہے یہ نورانیت ملی ہے تو سیدہ زہرہ کی نسبت سے ملی ہے سید وہی ہوتا ہے جسے زہرہ سے نسبت ہوتی ہے اور قیامت میں بھی سید وہی ہوگا جسے زہرہ قبول کر لیں گی وہ سید مانا جائے گا اور جسے نہیں کریں گی وہ سید نہیں مانا جائے گا اسی لیے لوگوں اپنی نسبتوں کو دختر مصطفیٰ سے مضبوط کرو سارا کھیل سیدہ کی محبت پر ڈیپینڈڈ ہے اگر سیدہ مسکرا کر کہہ دے کہ میرا ہے تو غوث پاک بھی ناز کریں گے اور اگر کہہ دے میرا نہیں ہے تو پھر تو جناب والا کیا ہوگا وہ اللہ ہی جائے اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا فاطمہ کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کے ناراض ہو جانے سے خدا ناراض ہو جاتا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا یہ خاندان رسالت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اہلِ بیعت سے محبت کرو اہلِ بیعت سے محبت کرو تین بار فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهِ اَهْلِ بَيْتِ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں نصیحت کرتا ہوں خبردار میرے گھر والوں کا خیال لکھنا خبردار میرے گھر والوں کا خیال لکھنا خبردار میرے گھر والوں کا خیال لکھنا جتنے مظالم ہوئے وہ سب نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اہلِ بیعت اہلِ بیعت میں جو جو ستم جھیلے وہ سب نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی سہرہ پاک کی محنتیں مولا علی کی جنگیں سب کچھ سرکارِ رسالت ماب کی نگاہوں کے سامنے تھا حضور کو پتا تھا کہ میرے بات کیا ہونے والا ہے اس لئے بار بار کہتے تھے کہ میرے گھر والوں سے محبت رکھنا میرے گھر والوں سے محبت رکھنا اور گھر والوں نے بھی جنابِ والا حق ادا کر دیا آج یہ حالات تو کچھ اور ہو رہے ہیں مگر جناب آپ پلٹ کر دیکھیں نہ کہ سادات ہیں کیسے آپ پلٹ کر دیکھیں نہ کہ مصطفیٰ جان رحمت کے گھرانوں کے تقاضے کیا ہیں آپ نے سنا ابھی جب میں نے تقریر شروع کی تھی تو میں نے ایک جملہ کہا تھا جس کی نسبتیں جتنی بڑی ہوتی ہیں اس کے تقاضے بھی اتنے بڑے ہوتی ہیں میں نے کہا تھا منزلِ عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے جن کے رتبیں ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ جس کو نسبتیں سیادت حاصل ہو گئی جس کو مصطفیٰ جان رحمت سے نسبت حاصل ہو گئی اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت سے اگر زمین کو بھی نسبت ہو جائے تو وہ زمین بھی جناب خاک شفا بن جاتی ہے تو مصطفیٰ کا خون تو پھر خون ہے مگر جناب ہمیں پلٹ کر یہ دیکھنا ہے کہ سیدہ زہرہ کی زندگی کیا ہے ہمیں پلٹ کر یہ دیکھنا ہے اور قیامت میں بھی دیں گی مگر یہ بھی قانون ہے جس کی نسبتیں جتنی بڑی ہوتی ہیں اس کے تقاضے بھی اتنے بڑے ہوا کرتے ہیں جس کی نسبتیں جتنی آلہ ہوتی ہیں اس کی محنتیں بھی اتنی آلہ ہونی چاہیے آؤ پلٹ کر دیکھیں اس ذات کو جس کو پنجتن پاک میں ہونا حاصل ہے اس ذات کو دنیا امام المشارق والمغارب حضرت سرکار مولا علی بن ابو طالح کررم اللہ تعالی وہ جہوالکریم کے نام سے جانتی ہیں یہ وہ علی ہیں جو پیدا ہوتے ہیں کعبے میں مگر کعبے کو نہیں دیکھتے بلکہ سب سے پہلے کعبے کے کعبے کو دیکھتے ہیں یہ وہ علی ہیں جن کو حضور نے فرمایا ہے انتاخی فی الدنیا والآخرہ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے یہ وہ علی ہیں جن کا رتبہ اتنا عالی ہے کہ مصطفیٰ جان الرحمت علیہ السلام و تسلیم فرماتے ہیں ذکر و علی کے عبادت کہ علی کا ذکر عبادت ہے یہ وہ علی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے سیلو مجالس حکم بذکر علی کے اپنی محفلوں کو سوار نہ ہو تو علی کا ذکر کر لیا کرو یہ وہ علی ہے جس کے بارے میں کائنات کا مختار فرماتا ہے من کنت مولا فحاذا علی کی المولا میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے یہ وہ علی ہے جس کے بارے میں حضور نے کہا ہے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے یہ وہ علی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے یہ وہ علی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اے لوگو تم مجھ سے علی کی شکائب نہ کیا کرو یہ وہ علی ہے جس کے چہرے کو کبھی صدیق اکبر کبھی عثمان زنورین دک دکی بان کر دیکھا کرتے تھے خیر علی تو علی ہے علی کی شان یہ ہے ایک قصہ سنا دیتا ہوں چلتے چلتے علی کی شان یہ ہے خضائل علی اگر پڑھا جائے گا تو فجر ہو جائی بات کو میں ختم کروں گا تیزی کے ساتھ حضرت علی فر علی وہ شاعر نے کہا نا ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا حضرت علی حیدر کررار کی سیچویشن کیا ہے راستے سے گزر رہے ہیں نہروان کی جنگ کے لیے جا رہے ہیں راستے میں کلیسہ پڑھا یعنی عیسائیوں کا گرجہ گھر پڑھا عیسائی کو کوئی بابا بیٹھا تھا وہاں عیسائیوں کا اس نے اپنا علم دکھانے کی بیجا کوشش کی اس کو نہیں معلوم کہ باب العلم میرے سامنے سے جا رہا ہے اس نے بلا وجہ فتوے دینے کی کوشش کی اس نے کہے قافلے والوں ادھر آؤ حضرت علی مولا کرم اللہ وجہ الكریم کے ساتھی رک گئے اس کے پاس گئے کہا کھان جا رہے ہو کہا جنگ کرنے جا رہے ہیں کہا مت جاؤ تمہارے ستارے ٹھیک نہیں ہیں تمہارے ستارے ٹھیک نہیں ہیں مت جاؤ تمہاری تقدیر میں اس وقت نقصان ہے مت جاؤ لوگوں نے کہا مولا یہ ایسی سی بات کرتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم اس کے قریب ہے دیکھیں نا یوں ہی کسی کا رد نہیں کیا جاتا انداز سیکھیں قریب ہے کہیں لگے کہ تو آسمان کا علم جانتا ہے کہاں جانتا ہوں تو حضرت علی نے ایک ستارے کا نام بتایا کہا بتا اس کی چال کیا ہے تو اس نے کہا اس ستارے کا نام ہی میں نے پہلی بار سنا ہے تو میں اس کی چال کیا بتاؤں حضرت علی نے فرمایا اس کا مطلب تو آسمان کے بارے میں نہیں جانتا اچھا تو زمین کا علم جانتا ہے کہاں جانتا ہوں کہا اچھا بتا تو جہاں کھڑا ہے اس کے نیچے کیا ہے زمین کے اندر حضرت علی نے فرمایا اس کے مطلب تجھے کچھ نہیں پتا ہے کہاں جہاں تم کھڑا ہے اس زمین کے اندر سکھیں ہیں اور ان سکھوں پر ایسی ایسی چھاپ ہے یعنی ایسی ایسی ڈیزائن اس سکھے پر بنی ہوئی ہے زمین کھو دی گئی واقعی سکھے نکلے اور حضرت علی نے جو سکھے کی باتیں بتائی تھی وہ یقیناً ہو بہو صحیح ثابت ہوئی تو وہ جو گرجہ گھر کا عیسائی تھا وہ چیخنے لگا اس نے کہا تو ہے کون یار تو باتیں آسمان کی کرتا ہے تو بے مثال کرتا ہے میں زمین میں زمین کے اوپر کھڑا ہوں تم زمین کے اندر بتا رہے ہو تم ہو کون اور کس جنگ کی طرف جا رہے ہو حضرت علی نے فرمایا ابھی میں نے تجھے آسمان و زمین کی باہ بتا دی کہا ہاں اور کہا جب تُو مجھے جنگ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس جنگ میں جا رہا ہوں میرا نقصان ہوگا ارے اس جنگ کا ریزلٹ بھی مجھے بتا ہے کہ سامنے والی قوم کے دس سے زیادہ لوگ بچیں گے رہی اور میری جھماعت کے دس سے زیادہ مریں گے رہی کہ تم کون ہو کہ انا علی بن ابی طالب انا اخو رسول اللہ میں مصطفیٰ کا بھائی ہوں میں مصطفیٰ کا جانشین ہوں میں علی بن ابو طالب یہ علی ہیں یہ علی ہیں آپ بس ایک قصہ میں نے سنا دی یہ علی ہیں فضیلت سنیں گے بات لمبی ہوگی لیکن جناب آئیں دیکھیں کوفہ کی جامع مسجد ہے کوفہ میں مولا علی مامت فرماتے ہیں کوفہ کی جامع مسجد راج کی تاریخی ہماری تنہائیاں کیسے ہیں وہ ہم جانے ہیں مگر مولا علی کرم اللہ وجہ القریم ایک وہ ذات جس کے مسکرانے سے مسکرانے کر اگر وہ کسی کو دیکھ لیں تو میرا وجدان کہتا ہے قدرت اسے اپنا خلی بنا دیتی صدیوں بعد بیٹا اگر ان کی اولاد میں آئے اور وہ فرما دے کہ وہ چارپائی کے نیچے سے نکال لو تو چور کو عبدال بنا دیا جائے تو پھر ان کے دادا علی ان کو بھی جو ملا ہے وہ علی سے ملا ہے نا سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ القریم ہے رتبے اتنے ہیں مگر یار خدا کا خوف دیکھو کو اپنی داڑی کو پکڑ کے مولا علی کرم اللہ وہ چھل کریں کوفہ کی جامہ مسجد ہے رات کی تاریخی ہے سرکار مولا علی نے اپنی داڑی پکڑی کون علی سرکار رسالت آپ نے جس کے بارے میں فرمایا تھا علی کا ذکر گناہوں کو ایسا کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے جس کا ذکر جس کا نام لینا عبادت ہو وہ رات کی تاریخی میں اپنی داڑی پکڑ کے جامہ مسجد میں اکیلے تنہائی میں ادھر سے ادھر جار رہا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جار ادھر سے ادھر آ اور کیا کہہ رہے ہیں اے علی تیرا سفر تو بڑا لمبا ہے اور تُو نے عمل ہی کچھ نہیں کیا کون علی جس نے خندق میں سب سے زیادہ خفیر مارے کون علی جب کوئی کسی عمر بن عبدیود سے لڑنے کے لیے تگیار نہیں تھا اس وقت ذلف خار لہرا کر آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دعوت توحیب دینے والی ذات کا نام حضرت علی بن عبدالب ہے جس نے اہد میں سب سے زیادہ تلوار لہرا کر حضور کا ساتھ دیا وہ علی ہے جس نے بدر میں سب سے زیادہ دشمن رسول کو مارا وہ علی ہے جس نے طبو کے سوا ہر جنگ میں اپنی تلوار ذلف قار سے سارے لوگوں پر لرزہ تاری کر دیا وہ علی جس کے بیٹے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ رو رہے ہیں اور ہاتھ میں اپنی داڑی کو پکڑے ہوئے اور کہتے ہیں اے علی تیرا حشر میں کیا بنے گا تیرا حال تو یہ ہے کہ تیرا سفر بڑا طویل ہے اور تُو نے نیک عامال بھی کچھ نہیں کیے ہیں اللہ اکبر کبھی فرماتے ہیں اے دنیا تُو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی میں نے تجھے تین طلاق دے دی ہے کبھی فرماتے ہیں اے دنیا تُو مجھ میں سما نہیں سکتی میں دنیا داری سے بے رغبتی کر چکا ہوں یار ذرا دیکھیں یہ مولا علی کا نام کتنا بڑا ہے اور ان کے کارناموں کے معاملات دیکھیں ان کا تقوی اور ان کا خوف خدا دیکھیں اللہ اکبر آئیں چلیں سیدہ زہرہ کی خدمت میں چلتے ہیں وہ زہرہ جس کو مصطفیٰ پاک نے فرمایا ہے فاطمہ تو قلبی فاطمہ میرا دل ہے وہ زہرہ پاک جس کی شان یہ ہے قیامت میں جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے جس کے آنے کا اعلان فرشتے کریں گے وہ ذات زہرہ پاک کی ذات ہے اور بتاؤں رسول پاک نے فرمایا قیامت کے دن میدانِ حشر میں بلکہ جنت میں اللہ کے عرش کے نیچے فاطمہ کا محل ہوگا اللہ اکبر یہ سرکارِ زہرہ ہیں سرکارِ رسالت ماب کی یہ شان ہے کہ حضور جب سفر شروع کرتے ہیں تو سب سے آخر میں زہرہ پاک سے مل کے پھر سفر پہ جاتے ہیں حضور کا سفر جب مکمل ہوتا ہے تو مدینہ آنے کے بعد حضور سب سے پہلے زہرہ پاک کے گھر میں جاتے ہیں یہ سیدہ زہرہ ہیں خیر فضیلتِ زہرہ پڑھوں گا تو بات لمبی ہوگی آئے اقبال نے کہا نا مریم اص یک نسبتِ عیسیٰ عزیز وزہ سہ نسبتِ حضرتِ زہرہ عزیز بان نورِ چشمِ آن رحمتُ للعالمی مہاں امامِ اولین و آخری بانوے آن تاجدارِ حل عطا مرتضا مشکل کشا شیرِ خدا ہاں مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آن قافلہ سالارِ عشق اقبال کی باتوں کو حضرت نے اپنے مصروں میں کہا نور بنتِ نور زوجِ نور امِ نور نور نورِ مطلق کی کنیز اللہ رہ لہنہ نور کا یہ زہرہ ہیں خیر مقامِ زہرہ کو بھی کماحہ کو بیان نہیں کیا جا سکتا مصطفیٰ جسے اپنا دل کہیں اس کا مقام کتنا بلند ہوگا مگر مولا حسن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے اپنی ماں فاطمہ کو کبھی اپنے لیے کچھ مانگتے نہیں دیکھا ہمیشہ مانگا تو نانا کی امت کے لیے مانگا ایک دن رو رہی تھی تو میں نے کہا امی آپ اتنا کیوں روتی ہیں تو حضرتِ حسن کہتے ہیں کہتے ہیں میری ماں نے مجھے جواب دیا بیٹا حسن تیرے نانا کی امت کا غم مجھے رولاتا ہے ہم نے یاد کیا کبھی زہرہ پاک جو حضور کی خود کی سگی بیٹی ہے اس کا تقوی یہ ہے کہ راحت چھوٹی ہو جاتی ہے اور رکعات پوری نہیں ہوتی ہے جو خود حضور علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے سنن ترمیزی اٹھائیے ام المومنین سرکارِ سجدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ حضور پیار سب سے زیادہ کس کو کرتے تھے حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا من احب بنازل رسول اللہ حضور کے بارگاہ میں سب سے محبوب کون تھا تو جنابِ صدیقہ جواب دیتی ہیں فاطمہ بنت محمد سرکارِ فاطمہ حضور کی سب سے محبوب ہیں مگر دیکھیں آپ زہرہ پاک کی قربانیاں دیکھیں لوگ یادِ شہیدہ ہی کربلا میں آنے والوں لوگ مائیں اپنے بچوں کو اس لیے پالتی ہیں تاکہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں میرے گھر کا نام روشن کرے مگر زہرہ پر زندگیاں قربان بچپن سے پتا ہے کہ حسین طف یعنی کربلا میں شہید ہو جائے گا انہوں نے حسین کو اپنے سہارے کے لیے نہیں پالا انہوں نے حسین کو دین کے سہارے کے لیے پالا انہوں نے پال کے دیا تاکہ دین جوان ہو جائے خیر محنتیں اور مشکتیں میں کن کن ذات کی بیان کروں سرکارِ زہرہ کے تقویے بے مثال ہیں حسن مجتباہ کا تقویے بے مثال حسین شہیدِ ظلم و جفاہ کا تقویے بے مثال میں آخری مرحلے میں اپنی گفتگو لے آیا ہوں حسینِ پاک کی بات آئی تو میں ارض کروں حسین جس کا ذکر کرنے ہم بیٹھے ہیں آپ نے دیکھا کہ حسین کے نانا بے مثال حسین کے بابا بے مثال حسین کی ماں بے مثال حسین کا بھائی بے مثال حسین کا نام مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا آپ سن کر حیرت کریں گے کہ آدم سے لے کے حسین تک کوئی حسین نہیں ہے اور حسین کے بعد قیامت تک حسین ہی حسین ہے ہاں اللہ نے اس نام کو چھپا کے رکھا راز کی طور پر رکھا ظاہر ہی نہیں فرمایا جب حسین کا چھوٹا بھائی اس دنیا میں آیا اس سے پہلے ام الفضل حارس ام الفضل بنت حارس حضور کی چچی ہیں آتی ہیں اور کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا ہے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا یا رسول اللہ حضور پوچھتے ہیں چچی کیا خواب دیکھا کہ رہنے دے بتانا نہیں چاہتی کہ نہیں بتائیں نہ کیا خواب دیکھا عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے اللہ اکبر مصطفیٰ مسکرائے اور کہا چچی گھبرانے کی بات نہیں ہے ابھی فاطمہ شہزادہ لے کر آئیں گی اور دودھ پلانے کے لیے آپ کی گود میں دیا جائے گا اتنی دھوڑی دیر کے بعد سجدہ فاطمہ امام حسین پاک کی ولادت ہوتی ہے سیدہ کے گھر اور سرکار رسالت ماب علیہ السلام و تسلیم ان کا نام حسین دکھتے ہیں کوئی پوچھے کہ حضور نے آزان کہا دی تھی تو بتانا امام حسن اور حسین کے کان میں حضور نے آزان دی ہے سرکار رسالت ماب علیہ السلام و تسلیم کی دیکھ ریک میں سرکار رسالت ماب کی دیکھ ریک میں جن کی پرورش ہوئی حسین تو پھر حسین ہے سرکار حسین پاک کے حسن کالم یہ تھا اللہ مابد الرحمن جامی اپنی کتاب شباہد النبوہ میں نقل کرتے ہیں کہتے ہیں امام پاک کے رخصار اطحر سے اتنی نورانیت نکلتی تھی حضرت امام حسین کے گال مبارک اتنے روشن تھے کہ آپ جہاں تشریف لے جاتے وہاں کے آس پاس کے حصے امام حسین کے گال کی روشنی سے روشن ہو جایا کرتے تھے یہ حسین پاک کا حسن ہے خیر برادران ملت اسلامیہ میں بات کو ختم کرتا ہوں حسین تو پھر حسین ہے کربلا سنانے لگوں گا تو ظاہرے کی وقت لگے گا سرکار امام عرش مقام اس بلند ذات کا نام ہے جس کے لئے حضور نے اپنے سکے بیٹے ابراہیم بن محمد کو قربان کیا ہے حسین وہ ہے جس کو حضور فرماتے تھے یہ دونوں میری جنتی یہ میرے دنجنتی پھول ہیں حسین وہ ہے جس کو مصطفیٰ کندے پر بٹھایا کرتے تھے آخری بات حسین کی تربیت مصطفیٰ نے فرمائی آج ہم سیکھیں سادات عوام سیکھیں خواست سیکھیں حسین پاک راستے سے جا رہے ہیں راستے سے جا رہے ہیں فقیروں کی جماعت بیٹھی ہے زمین پر اور وہ کھانا شروع کرنا چاہتے ہیں کہ حسین ادھر سے گزر رہے ہیں تو لوگوں نے کہا اے اللہ کی رسول کے شہزادے ادھر آئیے اور ہم غریبوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھا لیجیے کس سے کہا حسین ابن علی بچپن میں جن کو جھولا جھولانے جبریل آتے ہیں ان کے لیول کو کوئی پہنچ سکتا ہے آہا سرکار امام حسین راستے سے جا رہے ہیں فقیروں نے کہا آئیے بیٹھئے کھانا کھائیے حضرت امام حسین یہ نہیں کہا میرا لیول نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گا آہا سرکار امام ارش مقام فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے اور بیٹھ کے کھانا کھایا لوگوں نے کہا یقینا ہم نے اخلاق دکھا تو رسول اللہ کے شہزادے کا دیکھا ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے ان لوگوں کی زندگیوں سے ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے کہ ہمیں دین پر عمل کیسے کرنا ہے ہمیں سیکھنا ہے کہ حسین پاک کی محنتیں کتنی زیادہ تھیں سرکار امام ارش مقام کی قربانیاں کتنی زیادہ تھیں ان کی زندگی تو آپ نے جناب اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھی تو کم سے کم علماء سے سن کر اس کی اتباع کریں آپ نے باپو صاحب کی زندگی تو اپنی نگاہوں سے دیکھی ہے ان کی جوانی کی محنتیں دیکھیں جہاں نیٹورک نہیں آتا وہاں انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کا گھر کھول دیا ہے جہاں جناب والا جہاں لوگوں کو جاتے ہوئے تر لگتا تھا آج جاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کیوں؟ اس یہ غیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا آدمی یہ سوچے کہ میں اپنی خانقہ میں بیٹھ کر صرف تعویز بناتا رہوں تو اس سے کام تو نہیں چلے گا اگر جوان مردی دکھانی ہے تو پھر حسین ابن علی کی طرح میدان میں آؤ اور سمحایو اور وقت کے یزیدیوں کو مزیدیوں کو بتاؤ حسین کا ظاہری وجود تو ختم ہو گیا مگر حسین ہماری مسجدوں میں آج بھی زندہ ہے حضور حسین ہماری ازانوں میں آج بھی زندہ ہے حسین ہمارے کردار میں آج بھی زندہ ہے حسین ہماری خوشیوں میں آج بھی زندہ ہے حسین ہماری گفتار اور رفتار میں آج بھی زندہ ہے حسین ہمارے دنوں میں آج بھی زندہ ہے حسین ہمارے دین میں آج بھی زندہ ہے ساری دنیا سلطان الہند بہتشاہ غریب نماز کو سلامی دیتی ہے اور بارکہ ہے غریب نماز میں جلال الدین اکبر ہو شہاب الدین شاہے جہاں ہو یا جناب علا الدین ہی کھلجی ہو کوئی بھی وقت کا بادشاہ ہو بارکہ ہے سلطان غریب نماز میں اپنی شہنشاہی کے جوڑے اتار کر فقیری کا لباس بہن کر حاضر ہوتا ہے مگر اس غاجہ ہند سے پوچھیں اے ہندوستان کے شہنشاہ آپ ہم سب کے شہنشاہ ہیں آپ بتائیں آپ کا شہنشاہ کون ہے تو کپے غریب نماز سے آج بھی آواز آتی ہے شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دین استو حسین دیپنا استو حسین سرداد نداد دست دردستیں یزید حقہ کے بنائے لا الہا استو حسین آپ کو بھی حسینی بننا ہے تو پیر نصیر الدین نصیر چیلانی گولڑوی نے کہا تھا حسینی قید کو پانا ہے تو ٹک کر لے یزیدوں سے حسینیت کو پانا ہے تو ٹک کر لے یزیدوں سے یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی اس منزل پہ میں آ گیا اس لئے اپنے الفاظ کے ذخیرے کو اپنے پاس رکھتا ہوں یار زندہ صحبت باقی استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذمبی و عطوب علیہ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے باغبا جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سمحال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے ہاں آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی کتاب ریت پر و آخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت